السلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک اور خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں شیئر کرنے والی ہوں آپ یوگے کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سیمپل سی رفل فروک اس کی ڈیمانڈ مجھے بہت زیادہ آئی تھی بہت زیادہ آپ لوگوں نے مجھے میسیجز کیے تھے کہ ہمیں یہ فروک بنانا سکھا دیں تو یہ فروک بنانا بہت ہی زیادہ سیمپل ہے یہاں پہ میں یوکی کٹنگ کر رہی Sachs ویڈیو کی کٹنگ کے لیے میں نے دو پیسز لے لیا ہیں جن کی چڑھی میں نے تھرڈین انچ لیا ہے اور جس کی لمبائی میں نے سیون انچ لیا ہے کچھ اس طریقے سے میں فور پائنٹ فائیو انچ پر مارک کر لوں گی شورڈلر لائن کے لیے اور آم ہول بھی میں فور پائنٹ فائیو انچ لوں گی اور جو نیک کی چڑھائی ہے وہ ٹو پائنٹ فائیو انچ لوں گی اور دپت ہو جو ہے وہ ایک انچ لوں گی لیکن بعد میں فرنٹ نیک کی کٹنگ میں ڈیپ کٹنگ کر لوں گی یعنی کہ 2.5 تک میں فرنٹ نیک جو ہے اسے ڈیپ رکھوں گی یہ میں ایک سے ڈیڑھ سال کے بچے کی فوق بنا رہی ہوں آپ اپنی بچی کی سائز کے اکارڈنگ اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کر سکتے ہو لیکن میتھرڈ سیم رہے گا اور ڈیزائننگ بھی سیم رہے گی تو اس طریقے سے میں نے جو چس سائز ہے وہ میں نے 11.5 انچ لے لیا ہے اور یہاں پہ جو ہماری یوک ہے اس کی کٹنگ ہو چکی ہے کچھ اس طریقے سے میں اب ان دونوں پارٹس کو الگ کر لوں گی بہت زیادہ خواہ چل رہی تھی اور اس کی کٹنگ کرنا بڑا میرے لئے مشکل ہو رہا تھا اور یہاں پہ میں نے جو فرنٹ نیک ہے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہاں پہ میں 2.5 انچ پر مارک کر کے اس کی کٹنگ کر لوں گی اور یہاں پہ ہمارا جو فرنٹ والا پارٹ ہے وہ بھی اس طریقے سے میں بٹن پلیکٹ کے لئے سینٹر سے کٹنگ کر لوں گی یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو 2 پارٹس ہیں یہاں پہ اب ہم اپنی بٹن پلیکٹس اٹیچ کر لیں گے اس طرح سے میں نے اس طرح کی مدد سے بٹن پلیکٹ ریڈی کر لی تھی پہلے ہی بٹن پلیکٹ ریڈی کرنا بہت آسان ہے دونوں جانب سے آپ کو دو انچ سے تین انچ کپڑا لینا ہوتا ہے دونوں جانب سے آپ کو فولڈ کر کے پھر سینٹر سے فولڈ کر لینا ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو بٹن پلیکٹ آگ ریڈی ہو جائے گی یہاں پہ میں نے اپنی بٹن پلیکٹ اٹیچ کر لی ہے کچھ اس طریقے سے یہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو سینٹر میں آپ چاہیں تو بیک سائیڈ پہ بٹن پلیکٹ رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے یہاں پہ سینٹر پہ رکھیا کیونکہ مجھے کلر فول بٹن اٹیچ کرنے تھے آپ چاہیں تو بیک سائیڈ پہ اٹیچ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ملٹی کلر ہارٹ شیپ کے بٹن اٹیچ کریں گے اب کوئی بھی سیمپل بٹن بھی اٹیچ کر سکتے ہیں یہاں پہ میری فوق بلکل سیمپل تھی سی وجہ سے میں نے تھوڑا سا اس کی بیوٹی کو انہینس کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے تین بٹن جو ہیں وہ اٹیچ کرنے ہیں کچھ اس طرح سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر تھوڑے سے فوق کے اندر تھوڑے سے کلر جو ہیں وہ ایڈ ہو چکے ہیں یہاں پہ میں نے پلیٹڈ پارٹ لے لیا ہے پلیٹڈ پارٹ میں پہلے سے ہی پلیٹس ایڈ کر چکے ہوں یہ آج جو میں نے پلیٹس ایڈ کی ہیں یہ میں نے ہاتھ کی مدد سے کی ہے اب مشین کی مدد سے پھر آپ دھاگا کھینچ کر بھی پلیٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے جو پلیٹڈ پارٹ اپنی یوک کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے اس کی لک کچھ اس طرح سے ہے اب میں کیا کروں گے اب اپنا میں بیک سائیڈ لوں گی بیک سائیڈ لے کے شولڈر لائن کو آپس میں جوائن کر لوں گی ہوا بہت زیادہ تیز تھی کچھ بار بار میری فراغ جو تھی نا وہ جس ٹرپ ہو رہی تھی یہاں پہ میں نے جو شولڈر لائن ہے اسے بھی اٹیچ کر لیا ہے اب میں اپنی فراغ کو آرام سے اس طرح سے سیٹ کروں گی سیٹ کرنے کے بعد میں آم ہول پر بھی پنک لیس کا یوز کروں گی میں نے آپ لوگوں کو شو نہیں کروایا پنک لیس لگاتے ہوئے اس لئے شو نہیں کروایا کہ میرا ارادہ نہیں تھا کسی بھی لیس کو میں اٹیچ کرتی لیس پر لیکن مجھے یہ فراغ بہت زیادہ سمپل لگ رہی تھی اسی وجہ سے میں نے پھر سوچا کہ چلو تھوڑا سا لیس کو اٹیچ کر دیتی تاکہ یہ تھوڑی سی زیادہ پیاری لگے اس وجہ سے آپ چاہیں تو بینہ لیس کے بھی سلائی کر سکتے ہیں بہت میں نے تھوڑا سا اس کو بیوٹیفل بنانے کے لیے لیس کو اٹیچ کر لیا میں کیا کروں گی اب میں اپنے نیک کے ارد کی ارد جو ہے وہ بیس پٹی یہاں پائپنگ اٹیچ کرنے گا میرے پاس لیس اتنی ہی تھی اگر آپ کے پاس لیس اکسرا ہو تو آپ نیک پر بھی اسی لیس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کو ہر طرف مکھیہ نظر آ رہی ہوں گی پلیز مکھیوں کو اگنور کریں اور یہاں پہ ہماری جو آم ہول پر لیس لگ چکی ہے کچھ اس طرح سے نیک پر بھی میں نے بیس پٹی اٹیچ کر لی ہے بیس پٹی اٹیچ کرنا بہت زیادہ سان ہے بہت سے لوگ مجھے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ پلیز ہمیں یہ سکھائیں میں نے مجھے ابھی بھی یاد ہے میں نے تین سے چار ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ پٹی لگانا سکھائی ہے تو جنہوں لوگوں کو نہیں پتا تو وہ میری پریویس ویڈیوز کو ضرور دیکھا کریں پوری دیکھا کریں میں اس میں آپ لوگوں کو بیس پٹی لگانا سکھا چکی ہوں کہ اس کو کس طرح سے لگاتے ہیں یہاں پہ میں اب اپنی فروک کو سائیڈ سے سٹیچ کر لوں گی اور گہرے کو باریک فولڈ کر لوں گی تو ہماری فروک جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو جائے گی آپ کے پاس اگر آپ کی ماؤن سے شلواروں سے جو بھی فیبرک بچ جاتا ہے آپ اس سے بھی یہ فروک بنا سکتے ہیں اس کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا میتھرڈ سیم بیسے ہی سیمپل فروک کی طرح کا اس کو بنانے میں کوئی بھی الجبرا کا میتھرڈ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مشکل ہو تو پلیز اردگرد کے آوازوں کو اگنور کیا کریں تو یہاں پہ ہماری بہت ہی خوبصورت سی فروک بن کر ریڈی ہو گئی ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور پوری ویڈیو دیکھا کریں کانلی پوری ویڈیو دیکھا کریں گے ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ